پچھلک چند دنوں سے مشایق کے بتائے وے مقاماتِ اشرا پہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ مشایق میں یہ فرمایا کہ سالک جو ذکر اذکار کرتا ہے شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے اس ساری محنت کا جو نچوڑ ہے اس ساری محنت کا جو صلح ہے وہ یہ ہے کہ سالک کو مقامات حاصل ہوتے ہیں عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ مقامات کوئی کشف و کرامات ہیں کوئی آسمان میں اڑنا اور زمین اور پانی پہ چلنا ہے یا آگے کے جو حالات آنے والے ہیں ان کا پتہ چل جانا ہے مشایق کے نزدیک یہ چیزیں مقامات نہیں ہیں بلکہ مشایق کے نزدیک مقامات دل کی صفات ہیں اسی لئے مشایق نے ہر سالک کے لئے دس مقامات لکھے اور وہ سارے کی سارے دل کی صفات ہیں ایک صفت صبر ہے ایک صفت زہد ہے ایک صفت انابت ہے ایک صفت توقل ہے ایک صفت توبہ ہے تو یہ دس ہیں اور ان میں سے توبہ پہ زہد پہ اور صبر پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں آج کی ان دو باتوں میں ایک اور مقام جس کا تذکرہ مشایق نے فرمایا اور وہ ہے شکر اس پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ جو سالک بھی ذکر معمولات کرے گا اللہ کے ساتھ لو لگائے گا مشایق کی صحبت میں آئے گا جائے گا اس کو مقام شکر بھی نصیب ہو جائے گا وہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے اس پر دی ہیں اس سے غافل نہیں ہوگا یہ وقت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار شکر کرنے کا حکم فرمایا شکر نہیں کرنے والوں کو تنبیم بھی فرمائی بنی اسرائیل کو بار بار یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہتی انعبتو علیکم دس سے بارہ مرتبہ یہی آیت کا ٹکڑا قرآن پاک میں آیا کہ ابنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے بار بار قرآن پاک میں فرمایا قلیلما تشکرون تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تو انسان کے اندر اس کی طبیعت میں یہ رکھا ہے کہ وہ شکر کرنا بھول جاتا ہے تو شکر کرنا بھول جانا بھی ایک بری بات ہے اپنے مقام سے نیچے گر جانے والی بات ہے اور اس سے زیادہ بری بات یہ کہ طبیعت میں ناشکری ہو کہ نعمت دیکھ کے بھی کہے کہ نہیں یہ ابھی نعمت نہیں ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اس لئے کہ لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ مہربانی کرنے والا نظر آ رہا ہے اس کا بھی ہم اگر شکر ادا نہیں کر رہے تو ظاہر ہے جو مہربانی کرنے والا نظر نہیں آ رہا اس کا شکر ادا کرنا اور زیادہ مشکل ہے تاہم یہ بکی بات ہے کہ سالک جو ہے اگر شکر ادا نہیں کرنے والا ہے اس میں کوتا ہی ہے چاہے وہ غاف غفلت کی وجہ سے نہیں کرتا یا چاہے وہ اپنی طبیعت کی ناشکری کی وجہ سے نہیں کرتا اللہ کے قرب کو پانے سے بہت دور ہے اور جس کی طبیعت میں شکر گزاری ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے جب انسان کسی کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے شکر ادا اسے کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بھلائی کو آپ ریکنائز کر رہے ہیں کہ اس نے مہربانی کی ہے تو پھر اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور اگر کسی نے مہربانی کی بھی ہے اور ہم ریکنائز نہیں کرتے کئی مرتبہ بچے ہوتے ہیں والدین ان کے ساتھ بہت کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ جی اتنی اچھائیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شاید کبھی خیال آتا ہے کہ جی اتنی اچھائیاں ہوئیں تو اس لحاظ سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی جب آپ شکر ادا نہیں کرتے تو اس لیے مشاید نے فرمایا کہ سالک جو ہے وہ ہر حال میں شکر ادا کرے ہر وقت شکر ادا کرے اور دوسرا فرمایا ہے گہرا شکر ادا کرے عام بندہ جو ہے وہ تو نعمتیں ملے گا تو شکر ادا کرے گا کھانا کھایا الحمدللہ یا اللہ دیرہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے کاروبار میں ترقی دی شکر ادا کرے گا اللہ نے عزت میں ترقی دی شکر ادا کرے گا تو عام الحمدللہ تو عام بندہ جو ہے اتنا تو شکر ادا کرے سالکین جو شکر ادا کرتے ہیں وہ گہرا شکر ہوتا ہے اور وہ کیا شکر ہوتا ہے کہ سالکین جو ذکر ازکار کرنے والا ہے جو اللہ کے قریب ہے وہ شخص جو ہے وہ ناگواری والے حالات میں سے بھی شکر کا پہلو ڈھونڈ لائے گا تو عام عوام کا شکر اور شیخ کے پاس آنے جانے والا ذکر معمولات کرنے والے سالک کے شکر میں فرق ہے تو عام عوام نعمتیں مل رہی ہیں جو ظاہری ان سب پہ شکر کرے گا سالک جو ہے ناگواری والی صورتحال میں سے بھی شکر کا پہلو نکال لے گا اور اسی چیز میں مشائق کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں سے شکر کا پہلو ڈھونڈ لاتے ہیں جیسے کہ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور چوٹ آئی تو جو شکر گزاری کرنے والا شک سے وہ یہی کہے گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جان بچ گئی چوٹ آئی جان بچ گئی تو یہ گو کہ یہ ناگواری والا پہلو تھا ناگواری والی چیز تھی اس میں سے شکر کا پہلو نکال لیا اور اسی کام کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ مشائق ہوتے ہیں اور یہی چیز سالکی اسی کو مقام شکر کہا جاتا ہے گہرا شکر ہر چیز میں سے شکر کا پہلو نکال اور یہی وہ بندے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات کرتے ہیں تمہارے سلسلے کے ایک بزرگ گزریں ازر خواج عبد المالک صدی کی رحمت اللہ علیہ ان کے بعد ان کا ایک مرید آیا اور وہ ایک ان کے علاقے کی ایک اور نیک شخص تھے مشہور آدمی تھے ان سے ملتے ہوئے آیا اب یہ شخص حضرت سے تھوڑی سی ناراض کی رکھتے تھے تو جب حضرت کو پتا چلا کہ یہ ان سے ملتے ہوئے تو حضرت نے پوچھا انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا انہوں نے کہا تھا اب جب حضرت نے پوچھ لیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا اس وقت اللہ تعالی نے حضرت کو بہت ہی دنیاوی نعمتیں بھی عطا کی تھی پہلے غربت تھی اب اللہ نے مال و دولت کے دروازے بھی کھول دی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان سے ملتا ہوا آیا اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں ایک سے نکاح کر لیا جائے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے اور یہ کہہ کہ انہوں نے کہا اپنے شیخ کو یہ بتا دینا اب اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں کسی نے ایسی بات شیخ کے بارے میں کی ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ دیکھ لو اس کو حسد ہو رہی ہے یہ جو دنیاوی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کو یہ حضم نہیں کر پا رہے ہیں مگر حضرت نے ایسا کچھ نہیں فرمایا بلکہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دنیا میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے تو اس میں شکر گزاری بھی تھی اس میں مصبت سوچ بھی تھی اس کے اندر شفقت بھی تھی نرمی بھی تھی یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر معاملات کرنے والوں کو اللہ کے اس راستے پہ جلنے والوں کو دیتے ہیں اسی کو مقامات کہتے ہیں مقامات کوئی کشف و کرامات کا حاصل ہو جانا نہیں مقامات دل کا اتمنان میں آ جانا دل کی اچھی اچھی صفات سے متصف ہو جانے کو مقامات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مقامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ بوا کرلیجئے الحمدللہ اللہ علمی الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا قلبا خاشعا ورزقا واسعا والشفاء من کل لدا وصل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابه اجمع ورحمت قیہ رحمہ الرحمن الرحمن